اچھا قربانی کے فلسفے پر ایک اور سوال ہے لوگ کہتے ہیں دو سوال ہیں میں ان کو دونوں کو کمبائن کرنے والا ہوں نون مسلمز کے کانٹیکسٹ میں یہ سوال ہے اکثر لوگ نون مسلمز قربانی کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن حضرت عبرہی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سے ان کی تسلیح نہیں ہوتی کیا اس سٹوری کے بنا نون مسلمز کو قربانی کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں ایک سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبرہی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی جب سے یہ قربانی ہوتی ہے تب سے یہ قربانی ہوتی ہے لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ وسلم کے بیٹوں نے قربانی دی تھی اور ایک ہی کی قبول ہوئی تو اس طرح تو حضرت آدم علیہ وسلم کے زمانے سے قربانی شروع ہے الحمدللہ یہ جب میں قربانی کا فلسفہ بتانے لگا تھا یہ سوال میں نے آج ہی دیکھا میں نے کہا یار اس کا میں علیہ وسلم سے جواب دوں یا اس کو بھی فلسفے میں ڈال دیا جائے نہیں اس کا علیہ وسلم سے جواب بنتا ہے مسئلہ یہ کہ آپ جب لوگوں کو عبرہی علیہ وسلم کی قربانی بتاتے ہیں ہمارے بتانے میں غلطی ہوتی ہے ہمیں خود کو سمجھ آئی نہیں ہوتی کسی چیز کی حکمت کیونکہ ہوا یہ کہ مسلمان جو نا we take things for granted ہم ہر چیز کو لیتے ہیں for granted اردو میں اس کا ہوگا لفظ ہے یعنی ہر چیز کو ہم نے نہ بس ہمیں مفت میں ملی ویا ہے تو ہم اس کو نہ سیریس نہیں لیتے اس لئے ہم نے اکثر چیزوں کی حکمت روحانیت کو سمجھا نہ سوچا نہ پوچھا نہ ایکسپلور کیا اس کا ریزلٹ کیا ہوا ہے کہ جب کوئی نان مسلم پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو وہ کیوں ہم سے سمجھائی نہیں جاتی اس کیوں میں ہماری جان نکل جاتی ہے کیا کریں یار تو بھائیو اس لئے میں میری مسجد الحمدللہ ہماری مسجد کے لوگ اس شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے خدبوں میں بہت فوکس کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہم یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جس میں وہ جیسے امی نے کہا میں نے کہا یہ کرو تو یہ کرنا ہے اس کے اندر آپ سوال ہی نہیں کر سکتے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو حکمت شاید سمجھ ہی نہ آئے کوئی بات نہیں آپ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی یہ رب کا حکم ہے تو رب کے حکم پہ ہم نے اپنی بھی جان دے سکتے ہیں جانور نے کہا جانور کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب کے حکم پہ جان دو اور وہ تو دیتا ہے سارا سال وہ کہے گا میں ابو خوشی سے دیتا ہوں جان تو اتنی سی بات تھی اس کا فلسفہ یہ سمجھا دیتے آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دو باتیں کہیں وہ کہہ دیں یا ان کو بتائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی جو ہے نا سیکریفائس یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے اس کا تعلق سیدھا سیدھا ہمارے دل کے اندر چھپے ایمان سے ہے کہ وہ ایمان تقوی والا ہے پائیٹی والا ہے گاڈ کانشنس والا ہے گاڈ کانشنس والا ہے یا پھر ہپاکریسی منافقت والا ہے تو ہم نے اس لیے یہ قربانی ہمیشہ سے آئی اور قرآن میں اس کا جواب ہے وہ میں آیت نمبر بتاتا ہوں آپ کو سورہ حج میں کہ وہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا ہم اگر ان کو ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کے بغیر ہی قربانی سمجھا سکتے ہیں نا المسلمس کو تو بالکل سمجھائیں بلکہ یہی سوال جو بہن نے پوچھا کہ یہ تو قربانی لوگ کہتے ہیں کہ قربانی تب سے ہے جب سے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یہ لوگ غلط کہتے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے قربانی کی روح تو آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل سے شروع ہے یاد رکھیں یہ تو رب کے قریب جانے کا طریقہ ہے قربانی دینا سیکریفائس کرنا تو ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں قبول ہوئی اور اس نے کہا میں تو تجھے مار دوں گا اس نے کہا کیوں مارو گے اللہ متقین سے قبول کرتا ہے میرا اس میں کیا گناہ ہے اگر میں میری اللہ نے قبول کر لی تم بھی تقوی اختیار کر لو مقصد یہ تھا سورہ مائدہ آیت نمبر ستائیس اٹھائیس انتیس تیس یہاں سارا مضمون وہ آپ دیکھیں تو یہ بھائی قربانی سبحان اللہ یہ آیت سامنے ہی آگئی آیت نمبر تھرٹی فور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَا ہر امت کے لیے میں نے قربانی فرض کیا ہر امت کے لیے میں نے قربانی رکھی تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں اللہ کا شکر کریں اللہ کی تعریف کریں میری ان نعمتوں پر جو میں نے ان کو دی ہیں سارا سال کھاتے ہو آج ایک دفعہ اللہ کا نام اچھے طریقے سے لے کر اس کے گھر کی طرف مو کر کے زبا کر کے اب کھلاو اور کھاؤ زیادہ کھلاو بہتر ہے کھاؤ اور زیادہ کھلا دو آیات میں بھی دیکھیں کھلانے کا زیادہ ذکر ہے خود کھانے کا ایک پورشن ہے کھلانے کا زیادہ ہے تو آج تو یہ کر کے دکھانے تو اس سے ایمان تازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یار واقعی میں تو سارا سال مزے لوٹتا ہوں میں نے تو کبھی سے اتنا شکر ہی نہیں ادا کیا تھا یہ ہے اس کا فلسفہ اور یہ ہر قوم کے لیے تھی ہے اور رہے گی یہ اللہ کی نشانی تھی ہے اور رہے گی اس پر غیر مسلم نہیں بھی سمجھتے تو نہ سمجھیں بھائی جب ان کے دل میں ایمان کی لائٹ جل گئی نا ایک دفعہ انشاءاللہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گی اور ایسے بدبخت کئی مسلمان زیادہ ہیں میں سمجھتا ہوں بدبخت سب سے زیادہ وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں یار صدقہ دے دو ہاں تم یار تم کیسے صدقوں کی تمہیں ایسے موقع بھی صدقہ یاد آتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی برٹیز کرتے ہیں ہم فائر ورکس کرتے ہیں آتش بازی کرتے ہیں ہم ڈیزنی ورلڈ چلے جاتے ہیں ہم موویاں دیکھتے ہیں کیا نہیں کرتے یار مہنگے مہنگے گھر بنا لیتے ہیں اچھی اچھی گاڑیاں لیتے ہیں وہاں نہیں صدقہ یاد آنا آفرین ہے بھئی غریب کے پاس سے شون کر کے گاڑی بگاتے ہوئے گزرت کے جاتے ہیں تب نہیں صدقہ یاد آتا یہ ہی یاد آنا ہے جبکہ آپ نوٹ کے یہ غور تھوڑا سا کریں اس میں بھی صدقہ بہت زیادہ چھپا ہوا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آرہا اللہ ہمیں سمجھ دے اس کی تو امید ہے کہ آپ کے دونوں سوال بلکل اس میں کلیر ہو گئے ہیں اللہ کے حکم سے کہ تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ ان کو یہ باتیں آپ بتائیں اس کا کلپ بنائیں مجھے میری طرف سے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں بس ابیوز نہ کیجئے گا میری باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس کاٹ کے غلط مطلب نکالیں گے تو میں کاپی رائٹس ٹرائک دلواؤں گا یا ساتھی میرے دلوائیں گے بھائی جو ہیں ورنہ کھلی اجازت ہے جائز طریقے سے یوز کریں جام مرضی یوز کریں دین کا پیغام پہنچنا چاہیے الحمدللہ مجھے سوا بھی چاہیے اور کیا ہمیں چاہیے دنیا کا کچھ نہیں ہے فائدہ کی چیز